کہ آگے کے آئی کا زمانہ نوال ہے تو سی اے کا سکر ختم ہو جائے گا کیا سائے سکر ختم ہو جائے گا چلیں جی بھائی کا سوال یہ ہے کہ آگے انفرمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے جس سے کہ سی اے ختم ہو جائے گا پہلی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی آئیٹیفیشل انٹیلیجنس ہر چیز میں آ رہی ہے بہت سپیڈ سے بہت زور سے بہت تیزی سے آ رہی ہے اور آ کے بہت ساری فیلڈز کو ایفیکٹ کر رہی ہے لیکن کیا اس سے سیئے ختم ہو جائے گا اس کا جواب ہے نہیں I don't believe so I don't think so for example پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس آپ جائے کرتے تھا ڈاکٹر نبس دیکھ کر چیک کر کے بتایا کرتا تھا کہ یار اچھا آپ کو بخار ہے آپ کو زکام ہے آپ کا بلڈ پریشر تیز ہے اب ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو پتا ہے ٹیسٹ آ گئے ہیں بخار چیک کرنے کے لیے تھرمومیٹر آ گیا ہے بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں اس کو بلڈ پریشر والی مشین آ گئی ہے ٹھیک ہے زکام ٹیسٹ کرنے کے بہت سارے ٹیسٹ آ گئے ہیں تو کیا ڈاکٹر کی نیڈ ختم ہو گئی ڈاکٹر نے اپنے آپ کو پھر فوکس کر لیا تشخیص کے نئے معاملات کے اندر ٹھیک ہے چیزیں اپ ڈیٹ ہو گئیں ٹھیک ہے چیزیں جب اپ ڈیٹ ہوئیں تو پھر اس کے بعد انہوں نے جب اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کیا تو now they are doing different research similarly جب کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے جب کوئی بھی چینجز آتی ہے تو لوگ اس سے اگلی بات سوچنا شروع کر دیتے ہیں جیسے for example کلکولیٹر جب آیا تھا تو کلکولیٹر نے لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ شاید کانٹنٹس ختم ہو جائیں گے کیونکہ کانٹنٹس اس وقت کلکولیٹر کیا کر دیتے ہیں تو کانٹنٹس نے کیا سیکھا جو کانٹنٹس آج کرتے ہیں صحیح ہے یہ institute کی زمہداری ہے یہ آئی کیاپ کی زمہداری ہے کہ وہ آپ کو ایک ایسا کریکلم پروائیڈ کرے جو information technology کے ساتھ ہم آنگ ہے جس میں information technology interweaved ہے صحیح ہے تو ہم انسان ہیں ہم درخت نہیں ہیں ہم پتھر نہیں ہیں ہم لکڑی نہیں ہیں کہ جو evolve نہیں ہو سکتی جیسے جیسے چینجز آتی ہیں human mind evolve ہوتا ہے اب ہم نے different چیزیں سیکھنی ہے ہم نے different چیزیں پڑھنی ہے اور جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو اس وقت ہم لوگ جو education پڑھ رہے ہیں that is education scheme 2021 2021 کی جو education scheme آئی اس کے preface میں آئی کہ آپ نے لکھا کہ اب کیونکہ information technology ہر چیز میں آ رہی ہے اب آپ نے جو پڑھنا ہے وہ بھی different ہوگا پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا پہلے لوگ typewriter پہ type کیا کرتے تھے اب آپ پہلے آپ ہاتھ سے paper دیا کرتے تھے آپ کو پتہ ہے یہ MSA کے paper computer based ہیں یہ میں نے بتایا آپ لوگ کو جو MSA کا paper ہے وہ آپ نے اپنے laptop پہ دینا ہے آپ کو question paper ملے گا آپ نے laptop پہ type کر کے answer کرنا ہے وہ paper پہ لکھ کے آپ answer نہیں کریں گے تو آئی کہ اب ہر چیز میں ہر بات میں information technology کو involve کر رہا ہے آپ کو ایسے courses پڑھا جا رہے ہیں جن courses سے آپ کو information technology کا پتہ چلے گا دو courses آپ کی education scheme میں ایسے ڈال دیئے گئے ہیں ایک ہے جی fintech اور ایک ہے data management and analytics جو پاکستان میں کسی بھی اور qualification میں نہیں پڑھا جاتے اور یہ specifically information technology کے اوپر focused ہے specifically artificial intelligence machine learning data science اور blockchain کے اوپر ہے یہ چیزیں جب آپ پڑھیں گے تو آپ ایک ایسے well-rounded professional بن جائیں گے جن کو ہر چیز کا پتہ ہے اور پھر جب آپ field میں جائیں گے تو آپ کو کوئی بے وکوف نہیں بنا سکے گا تو آنسر یہ ہے کہ information technology آپ کو computer کے درو تو information technology آ رہی ہے ہم اس کو respond کر رہے ہیں ہم evolve ہو رہے ہیں ہم اپنی جو approach اس کو change کر رہے ہیں اور chartered content سب سے زیادہ speed سے اس کو access کر رہے ہیں یہ میں نے بات ابھی cpd کے اندر بھی آپ کو بتائی کہ icap پچھلے ایک سال سے ہر مہینے ایک ایسا professional development کا cpd continuous professional development کا session رکھتا ہے جس میں وہ اپنے current chartered accountants کو جو اس وقت بڑے بڑے chartered accountants ہیں ان کو بلاتا ہے اور کہتا ہے آو بھائی آ کے information technology کو سمجھو آو بھائی data management کو سمجھو آو بھائی blockchain کو دیکھو یہ کیا ہوتی ہے آو بھائی information technology کے اندر جو نئی چیزیں آ رہی ہیں جو data management analytics ہیں جو نئے power bii اور بزنسز کے نئے softwares ان کو سمجھو تو یہ ہو رہا ہے اور بڑی سپیڈ سے ہو رہا ہے تو پہلی چیز تو ٹھیک ہے پہلی چیز ایک generalization بات ہے کہ yes information technology is coming لیکن chartered accountants ہی ختم ہو جائے گی یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کو کچھ پتا نہیں ہوتا یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو اپنی مرضی سے chartered accountants پاس کرتے تو ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی